دنیا نیوز کل ادم تحریک طالبان کی سیاسی شورہ کے رکن آزم تاریخ کا پروفیسر ابراہیم سے رابطہ آئین پر بات کرنے سے پہلے مذاکرات کرنے کا مطالبہ ہنگو کے علاقے تورا وڑی اور ٹل میں گنشپ ہیلیکاپٹروں کی شلنگ اور بمباری نو شدت پسند مارے گئے ساتھ سخمی بنیر میں قومی وطن پارٹی کے راہنما کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ عدالت خان سمیت تین افراد جام بحق دو افراد زخمی ہو گئے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مذاکرات صرف آئین تسلیم کرنے والوں سے ہوں گے حکومت اپنے اہداف اور مقاصد بازح کرے بشاور پولیس کے مطابق ناصر باق میں دہشتگرد بارودی مواند نصف کر رہا تھا دھماکے سے ہلاک ہوا ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی آج سہ پہر ہنگامی پریس کانفرنس کرے گی مقبوضہ جمہو کشمیر کی جیل میں پاکستانی قیدی کی پرسرار موت بھارتی میڈیا کے مطابق شاکت علی نے امپالا جیل میں خودکشی کی پشاور میں صحت کا انصاف مہم کا چوتھا مرحلہ چھ لاکھ پینتیت ہزار بچوں کو ویکسین دی جائے گی شام پانچ بجے تک موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابند آئل ٹینکیرز اسوسیئیشن کے احتدار کے قتل کے خلاف احتجاج مظاہرین بلاول ہاؤس شورنگی پہنچ گئے پورے سندھ کو تیل کی سپلائے بھی بند لاہور پولس دباؤ میں آگئی موڈل ٹاؤن میں باسر شخصیت کی فروخت کردہ جائداد مالک کو زبردستی واپس دلوانے کیلئے ایک ہی دن شہری کے خلاف تین مقدمات خواتین کو بھی حراست میں لے لیا اور ہونٹوں پر مسکراہت آنکھوں میں خواب شریک حیات کا ملا ساتھ تو وینا کی زندگی نئی دگر پر چل پڑی واشنگٹن میں رسم ہے نا دنیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل جانی ہے اس بریک کے بعد